لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے ایک مسئلہ اس درس میں دیکھتے ہیں اور ایک مسئلہ اگلے درس میں دیکھیں گے سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں یہاں جی اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے بالکل شادی کی جا سکتی ہے چاہے وہ ایک سال بڑی ہو دو سال بڑی ہو دس سال بڑی ہو پندرہ سال بڑی ہو دیکھیں لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا نکاہ اور جو پہلی شادی ہوئی وہ بی بی خدیجت کبرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی تو یہاں سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی فرمائی علاوہ عظیم آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ بھی تھی تو بیوہ سے بھی شادی کی اچھا علاوہ عظیم آپ کے بچے آل ریڈی تھے پہلے شہروں سے تو اب دیکھیں اس میں تین باتیں جمع ہو گئی ہیں اپنے بڑی عمر کی خاتون سے شادی والی بات بھی جمع ہو گئی ایک بیوہ عورت سے شادی والی بات بھی جمع ہو گئی اور ایک ایسی بیوہ جس کے بچے بھی ہوں یہ بات بھی جمع ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے ہر کام میں میرے رب کے حکمت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سب کے لئے رول مارڈل ہیں پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خواتین سے بھی شادی فرمائی جنہیں امہات المومنین کا شرف حاصل ہوا ان میں سے بعض ایسی تھیں جو عمر میں بہت زیادہ تھی حضور سے کم تھی لیکن عمر میں زیادہ تھی تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایک زیادہ عمر والی عورت سے جو ابھی بچے نہیں جن سکتی لیکن شادی فرمانا اچھا اچھی طرح آپ نے ایسی جوان بیوہ عورتوں سے بھی شادی فرمائی جیسا کہ بی بی حفظہ ہو گئی اچھا بیچ عمر کی پہنچی ہوئی بیوہ عورتیں جیسا کہ امہ سلمہ ہو گئی اچھا باکرہ یعنی کہ کواری جیسے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی تو اس طرح مختلف جو ہیں وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے مختلف باتیں پتا چلتی ہیں اور اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو سب کے لیے مثال اور رول موڈل بنایا ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ساری باتیں مل جاتی ہیں وما علینا إلا البلاغ